موسیقی مشروبز نہ شامل کریں صرف اس کو مٹر کی کڑی آپ تیار کریں اچھا یہاں پہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اس میں پیاز شامل کیے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پیسٹ کو اچھی طرح فرائے کر لیا جیسے آپ نے دیکھا کہ دو ٹیبل سپوند صرف تیل ہم نے استعمال کیا ہے اور افکاس ہمارا اپنا ڈالدہ کوکنگ آئل وٹم اے اور ڈی سے بھرپور اور ناظرین اس میں ہم نے ایک پیاز شامل کیا ہے اور پیاز جیسے ہی ہم نے شامل کیا ہے جب تک جیسے ہی اس میں خوشبو پیسٹ میں آنے لگی ہے اور پیاز کو اپنے براؤن نہیں کرنا ہے صرف اس کو تھوڑا سا پیسٹ میں فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا بلکل کچھاپن دور نہیں ہو جاتا اب اس میں ناظرین ہم شامل کریں گے ایک کپ مٹر اچھا جی اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ اس میں مشروبز چائے آپ سلائز کر لیں چائے آپ ان کو ثابت رہنے دیں باٹ ان کی ٹپس ضرور ریمووو کر دی جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اس میں آدھا تی سپون نمک اور دو عدد ہری مرچیں فائنلی چوپٹ اور ناظرین ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ بلکل پھینٹا واد دہی جس میں اس میں کوئی لمپس نہ ہو اسی لئے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیجے تاکہ اس کے سارے لمپس وہ دور ہو جائیں تھوڑا سا آپ اس کو سٹر فرائے کرتے جائیے تاکہ ساری ہری مرچوں کا سارا فلیور آ جائے مشروبز اور ہری مرچوں کا بہت زبردست کامبینیشن ہے اور ناظرین ڈش کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو پرامیس کیا تھا ایزما کے لیے دمے کے لیے میں آپ کو بہت زبردست ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ گھریلو ٹوٹکا دوں گی وہ یہ ہے کہ تیس ایمل دودھ میں آپ دس عدد لسن کے کلووز اوبال لیجئے اور اس دودھ کو تھنڈا کر لیجئے تاکہ اس میں وہ سارا جو لسن کا جو ایسنس ہے اور سارا جو اس کا اثر ہے وہ دودھ میں آ جائے لسن کے کلووز آپ چھان لیجئے دودھ آپ صبح صبح یا جب آپ کو اٹیک ہو رہا ہو اس کے دوران آپ اگر پی جے گا آپ دیکھئے گا فوراں ہی لنگز کو آپ کو آرام آئے گا فوراں ہی آپ بلکل ایک دم سوت کر دے گا آپ کی لنگز کیونکہ ایزما اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ آپ اتنا ایک تو سانس نہیں آ رہا ہوتا اوپر سے اتنی خانسی بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ فوراں ہی آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اگر ایک صبح گلاس میں نومل نیم گرم پانی اگر آپ لے لیں اور اس میں آپ ایک ٹیبل سپون شہر ڈال لیں اور اس میں تھوڑا سا کچھ کترے نیمبو کے شامل کر لیں اور یہ ناظرین اگر آپ throughout the day آتے جاتے دو چمچ آپ نے اس مکشمے سے لے لئے اور پھر دو چمچ لے لئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اٹیک کے دوران لیں یہ throughout the day آپ لے سکتے اس سے آپ کی جو لنگز ہیں اور آپ کا جو سارا ریسپریٹری ٹریکٹ ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں وہ بالکل کام رہے گا اچھا جی اس میں ہم نے دئی شامل کر دیا اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ چکن سٹاک یہ بن جائے گی ہماری کاری اور آدھا کپ ہم اس میں شامل کریں گے ہرا دھنیا اور جیسے ہی یہ تھوڑی سی گرم ہوگی ہم اس کو ہلاتے رہیں گے آپ دیکھیں گا کہ یہ کافی تھک ہے مکشن اور تھوڑا سا دھنیا ہم رکھ لیں گے کچھ سرف اوپر سے کانش کرنے کے لئے اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا آپ ناظرین مولی بھی بہت فائدے مند ہے ایزما کے لئے آپ ضرور جن کو ایزما کی تکلیف ہے وہ اگر مولی بھی اپنے ویجٹیبلز میں لیں یا ویسے ہی دن میں کارٹ کے آج کل تو بہت سیزن ہے اور اسی سیزن میں ایزما بہت زیادہ ہو جاتا ہے اسپیشلی چینج آف سیزن میں چینج آف ویدہ میں تو مولی بہت ایک فائدے مند سبزی ہے اس کے لئے اچھا ناظرین یہاں پہ یہ بلکل ڈش بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور میں آپ کے لئے اس کو سرف کروں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو گانش کریں گے ہرے دھنیے کے ساتھ بہت گرم ہے اس کو میں تھوڑا سا کلاف پہن لیتی ہوں تاکہ آسانی سے اس کو میں آپ کے لئے سرف کر پاؤں خوب زبردست اس میں خوشبو آئے گی آپ کو سارے فلیورز کی آپ اس کو بہت انجوئے کیجئے گا یہ ویسے آپ جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہیں یہ on your own بھی آپ اس کو بغیر روٹی بغیر چاول کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی فلنگ ہے جتنی زیادہ سبزی ہوں گے اور اس میں کڑی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ آپ چپ کھائیں گے تو کافی دیر آپ کا پیٹ بھرا رہے گا اور آپ کوئی چیز کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوگی تو ناظرین اسی کے ساتھ میں لوں گی ساری بیوٹی ٹپس کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی